مفتی محمد ہوئے صاحب آپ کی خدمت میں ممی صالح صاحبہ کے سوالیں کھانا کھاتے وقت سر ڈھانکنے کا حکم بتا دیں اسی طرح کہ بیت الخلا میں سر ڈھانک کر جانے کو لوگ بڑا ضروری سمجھتے ہیں کیا کہیں گے دی کھانا کھاتے وقت سر ڈھانکنا یا واشروم جاتے ہوئے سر ڈھانکنا یہ کھانے کے عدام میں سے اور واشروم کے عدام میں سے ہے مستحب ہے سنت نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کوئی بات سرحات کے ساتھ نہیں ملتی کہ آپ جب واشروم جاتے ہو یا کھانا کھاتے ہو تو آپ نے بقاعدہ سر ڈھانک کر کھانا کھایا ہو البتہ جو عام روایات ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عام معمول تھا وہ یہ تھا کہ ہمیشہ اپنے سر مبارکوں پر ٹوپی یا ماما یہ سر کوشی رکھ کرتے تھے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جب کھانا کھا رہے ہوں گے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی معمول ہوگا تو اس لئے فقان لکھا ہے کھانے کے عدام میں سے یہ ہے کہ سر ڈھانک کر کھانا کھایا جائے اور اسے واشروم میں جا رہے ہیں تو تب بھی سر ڈھکا ہونے چاہیے تو یہ بہتر ہے